بقفر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد احباب اور عزیزہ نگرامی آج کے اس اپیسوڈ میں جو عید کے بعد ہمارا یہ پہلا اپیسوڈ ہے ہم امور ہم باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہیں گے رمضان میں ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ ہمارے عمال اس قابل ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی انشرف قبولیت بخشے ہوں ہم نے اپنی زندگی کو انشاء اللہ بدلنے کی کوشش کی ہوگی اور اس کو اللہ سے اور اللہ کے مقاصد سے قریب تر لانے کی کوشش کی ہوگی سو یہ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے تمام عمال صالحہ کو قبول فرمائیں اور ہمیں مزید عمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں تو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم کیسے سال کے باقی دنوں میں اس روح کو اس اسپریٹ کو جو ہم نے رمضان میں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی ہم اس کو کیسے باقی رکھ سکتے ہیں اور کیسے اس کو جاری رکھ سکتے ہیں اس اپیسوڈ میں ہم اسی پہ تھوڑا فوکس اور ترکیز کرنے کی کوشش کریں گے سورہ الکحف کی آیت نمبر چھالیس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ المال والبنون دولت مال والدولت والبنون اور بچے یہاں پہ بیٹوں کا ذکر کیا گیا ہے چونکہ جو ہے بیٹوں کی لوگوں کو زیادہ خواہش ہوتی ہے اور بیٹے جو ہے وہ فیملی کی کانٹینیویشن کا ذریعہ بنتے ہیں اور جس پہ ہر باپ کی ماں باپ کی جو ہے توجہ ہوتی ہے تو ان دو چیزوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو دمال والدولت ہیں یا جو زندگی میں جو بچوں کے لیے جو زندگی میں خواہشات ہوتی ہیں یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ زینت الحیاتی دنیا یہ دنیوی زندگی کا کی زینت کا ایک حصہ ہے یہ دنیا کے اندر ہم جو اپنی زندگی میں زینت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے فخر کا باعث بنتی ہیں جس سے جو ہے ہماری زندگی میں وقتیں خوشیاں پیدا ہوتی ہیں مال و دولت سے ہم اپنی زندگی کو زیادہ چمک دمک والی بناتے ہیں اور جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں اچھا گھر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھے وسائل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اور اپنے بچوں کی زندگیوں میں خوشیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ سب جو ہے دنیاوی زینت کے ساز و سامان ہیں اور یہ یہیں تک رہ جائیں گے یہ یہیں تک رہ جائیں گے اگر اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہوا اگر مال و دولت کا صحیح استعمال نہ ہوا اگر بچوں کا صحیح استعمال نہ ہوا ان کی تربیت کر کے تو سب جو ہے یہیں تک رہ جائیں گے سب زینت بن کے باقی جو چیزیں جو سودمند ہیں انسان کے لئے جو فائدہ مند ہیں انسان کے لئے آخرت میں جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور اس کی جنت ملے گی اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا والباقیات الصالحات جو عمال جو باقی رہنے والے ہیں عمال جو باقی رہنے والے ہیں عمال تو سارے ہی جو ہے انسان کے ساتھ جائیں گے اچھے بھی جائیں گے اور برے جائیں گے برے عمال کے وجہ سے جو ہے انسان کی پکڑ ہوگی لیکن جو عمال جو اچھی عمال ہیں نیک عمال ہیں اور جن کے ذریعے انسان کی زندگی میں اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوگی اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں الباقیات السالحات خیر اندر ربی کا ثوابہ و خیر عملہ جو عمال جو باقی رہ جانے والے ہیں انسان کے فائدے کیلئے وہ ہے اس کے صالح عمال ہیں خیر اندر ربی کا ثوابہ وہی جو ہے ان سے ثواب کی توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان عمال کو قبول فرما کے ہمیں اس کا عجر و ثواب بتا فرمائیں گے وہ عمال سالح ہیں و خیر ان عملہ اور ہم اپنی زندگی میں انہی عمال سے امید پیدا کر سکتے ہیں ہم بدعامالی کر کے کوئی امید نہیں رہ سکتے کہ اس سے ہمیں جو ہے کوئی اچھا نتیجہ ملے گا ہماری بدعامالیوں سے ہمارے جو عمال سالح ہیں انہی سے ہماری ساری امید اور توقع ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یہی عمال باقی رہنے والے ہیں اور اگر ہم اس کو دیکھیں سورہ کحف کی اندر ایک اور آیت ہے آیت نمبر اٹھائیس اگر ہم اس پہ غور کریں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَسْبِرْ نَفْسِكَ مَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِ يُرِيدُونَ وَجْحَا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے سبر کے ساتھ لگے رہو ان لوگوں کی ان لوگوں کی کمپنی کے اندر ان لوگوں کی معیت کے اندر سبر کے ساتھ لگے رہو جو لوگ صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں جو اپنے رب کی یاد میں گزارتے ہیں جو اپنے رب کی یاد میں گزارتے ہیں اس کے ذکر و اسکار میں گزارتے ہیں ایسے لوگوں کی رفاقت میں کمپنی میں رہنے کی پوری کوشش کرو یوریدو نہ وجہ ہو اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو اور کوئی شرک نہ ہو اخلاص ہو یوریدو نہ وجہ ہو پورے اخلاص کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ جس میں صرف اللہ کی خوشنودی مطلوب ہو اور کوئی چیز مطلوب نہ ہو ایسے لوگوں کی زندگی کے ایسے لوگوں کی معیت میں رہنے کی کوشش کرو وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تمہاری آنکھیں جو ہے اُن لوگوں سے دور نہ ہٹنے پائیں اُن لوگوں کی معیت سے اُن لوگوں کے ساتھ سے دور نہ ہٹنے پائیں تُریدو زینت الحیات الدنیا تُریدو زینت الحیات الدنیا دنیوی زندگی کے جو زینت ہیں اُن کے حصول کی وجہ سے یا اُن کے حصول میں اُن کے حصول کی کوشش میں اُن نیک لوگوں کی جو رفاقت ہے جو معیت ہے اُس سے جو ہے نکلنے نہ پاؤ اُن کے ساتھ لگے رہو وَلَا تَعْمَنْ اَخْفَلْنَا قَلْبَهُ اَن ذِكْرِنَا ایسے لوگوں کی اطاعت مت کرو ایسے لوگوں کی باتیں مت سنو ایسے لوگوں کے ساتھ مت لگو جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا ہے ہم نے اُن پہ غفلت ڈال دی ہے اُن دلوں میں نہ اللہ کا خوف ہے نہ اللہ کی یاد ہے نہ اللہ کا تقویٰ ہے وہ دل جو ہے غافل ہو چکے ہیں اللہ سے وہ کٹ کے کٹ چکے ہیں کٹ کے رہے گئے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی رفاقت میں اور ایسے لوگوں کی معیت میں مت جاؤ بلکہ اُن لوگوں کی معیت میں رہو جو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں جو اللہ کا تقویٰ اپنے دلوں میں بس آتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اُس کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کی رفاقت اور معیت میں رہو ایسے لوگوں کی رفاقت اور معیت میں مت رہو جن کے دل جو ہے غافل ہو چکے ہیں اللہ کی یاد سے وَاتَّبَا حَوَاهُ وَكَانَ عَمْرُهُ فُرْتَ نتیجہ کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کا کہ یہ لوگ جو ہے جو خواہشات نفس جو ہوتی ہے جو نفس جو چیز بھی چاہتا ہے چاہے وہ کتنی ہی بری ہو چاہے اُس کا نتیجہ کیسا بھی ہو بس اُسی میں لگے رہتے ہیں اُسی کی پیروی کرتے رہتے ہیں جہاں جو ہے کوئی بے مطلب چیز نظر آ گئی چاہے اُس کے ذریعے اللہ کی خوشنودی ملے یا نہ ملے ایسے لوگ اپنی زبان باہر کر کے لالچپنے میں بگرے سوچے کہ اُس کا انجام کیا ہوگا اِس سے اللہ کی ناراضگی ملے گی یا اللہ کی خوشنودی ملے گی بس خواہشات نفس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یہ نتیجہ ہے ایسے لوگوں کا جن کے دل اللہ کی ذکر سے غافل ہو چکے ہیں وَكَانَ عَمْرُهُ فُرُطَ اور یہ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں وَكَانَ عَمْرُهُ فُرُطَ اس میں ایکسیسیونیس ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے اس کے اندر کوئی سوچ نہیں ہوتی ہے جس حد تک بھی جانا چاہیں اللہ کی ساری باؤنڈریز جو ہوتی ہیں اللہ کی ساری جو حدود ہوتی ہیں اس کو کراس کر جاتے ہیں وہ سوچتے ہی نہیں کہ اللہ کی حدود ہیں ہمیں اس کا خیال لگنا چاہیے کہ اللہ نے جو حدود متعین کی ہیں ہم اس حدود کے پار کبھی نہ جائیں اس لئے کہ اس حدود کے پار جانے کا انجام ایک انجام ہے اس کی ایک پکڑ ہے ہمیں ہمیشہ اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی حدود کیا ہے ہماری زندگی میں اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة تاہم میں فرمایا آیت نمبر ایک سو اکٹیس میں وَلَا تَمُدَّنَّ عِيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزُوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِسِ قُرَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَلَا تَمُدَّنَّ عِيْنَيْكَ اپنی آنکھوں کو پھیلا کر اپنی آنکھوں کو پھیلا کر ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جن کی زندگی میں ہم نے کچھ زندگی کی متعات جو ہے متع جو ہے ہم نے پیدا کر دی ہیں زندگی سے کا انجوائمنٹ جو ہے ہم نے پیدا کر دیا ان کی زندگی میں زندگی سے جو ہے لطفاندوز ہونے کے لیے زندگی سے لطفاندوز ہونے کے لیے ہم نے انہیں کچھ دے دیا ہے کچھ لوگوں کو ان میں سے کچھ گروپ کو تو ان کی طرف آکے پھار پھار کے جو ہے مت دیکھو لالچی نہ بنو کیوں زہرت الحیاتی دنیا یہ سب جو ہے دنیاوی زندگی کے لطفہ اندوز ہونے کے ذریعے ہیں اس سے آخرت نہیں ملتی ہے بلکہ اس کے ذریعے جو ہے ہم لوگوں کو امتحان میں ڈال دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو ہے اس میں سے وہ جو ہے لوگ اللہ کی طرف آتے ہیں یا جو ہے خواہشات نفس میں پڑھ کے جو ہے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑا امتحان ہے اور جب زندگی کی آسائشیں میسر ہوں بھٹکنا جو ہے بہت آسان ہو جاتا ہے اور یہ کہنا بھی آسان ہو جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے اللہ نے اسی لئے دیا کہ ہم انجوئے کریں بہت آسان چیز ہوتی ہے ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں یا اللہ کی راستے سے بھٹکتے ہیں یہ کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اس کے ذریعے ہم ان کو فتنے میں ڈالتے ہیں ان کا امتحان لیتے ہیں کہ وہ کونزا راستہ اختیار کرتے ہیں وَا رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُ وَا اَبْقَا تمہارے رب کا جو رزق ہے جو رزق جو اس دنیا میں اللہ کی راستے پہ ہمیں گامزنگ رہنے میں مدد کرتا ہے اور جس کے ذریعے ہمیں آخرت کی زندگی اور اس میں اللہ کی خوشنودی اور جنت ملنے کا زیادہ امکان ہے وَا رِزْق جو ہے خیر وَا اَبْقَا یہ رزق جو ہے زیادہ بہتر ہے خیر ہے اس کے اندر یہ زیادہ بہتر ہے وَا اَبْقَا اور وہی جو باقی رہنے والا ہے ہمیشہ کے لیے اَبْقَا کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے ہمیشہ کے لیے تو ہمیں اس کے لیے جو ہے پوری کوشش کرنی چاہیے اور انہی راستوں پہ چلنا چاہیے جو راستے اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتے ہیں اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے سورہ مریم میں رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَلَانَتِهُمَا بَيْنَهُمَا اللہ تو جو ہے آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور اس کے درمیان جو کچھ بھی اس سب چیزوں کا رب ہے سب کا تو وہ مالک الملک ہے ہر چیز کا وہ مالک ہے اس لیے فَابُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ اس لیے جو ہے ہمیشہ اسی کی عبادت میں رہو کبھی جو ہے اس کی عبادت کے راستے سے ہٹنے نہ پاؤ فَابُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ اس کی عبادت میں پوری طریقے سے پائیدار بھرو سبر سے کام لو دنیا کے فتنے دنیا کے افکار لوگوں کی دنیاوی زندگی کی جو زینتیں ہیں وہ دیکھ کے شکو شبہ میں نہ پڑو ڈاماڈول مت ہو جاؤ اللہ کی راستے پہ گامزن رہو صرف گامزن ہی نہیں رہو بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سرطہہ میں فرمایا وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيَّ کہ اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے صلات جس کو ہم کہتے ہیں نماز اس پہ قائم رہنے کے لیے حکم دو وَأَمُرْ حکم دو اس لیے کہ نماز جو ہے یہ اللہ سے ہمارے ربط کا ذریعہ ہے جیسا ہی ہم نماز چھوڑتے ہیں ہم اس ربط کو کر دیتے ہیں ہم اس ربط کو کر دیتے ہیں اس لیے ہمیں نماز پہ صلات پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو رسی ہے جو ہمیں اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے باندھتی ہے جو ہمارا تعلق بناتی ہے اللہ سے وہ کٹنے نہ پائے ہماری نماز اور اس نمازوں میں ہمارے خلوص ہمیشہ باقی رہیں وَسْتَبِرْ عَلَيَّ اس پہ قائم رہو باقی رہو باتیں اس سلسلے میں تو بہت ساری ہیں اور خاص طور پہ اس میں ہمارے دل کا جو رول ہوتا ہے جو اس راستے پہ ہمیں باقی رکھتا ہے اور جو ہمیں ایسے عمال عمال سالحہ کرنے کے لیے مدد کرتا ہے اس میں دل کا جو ہے بہت بڑا رول ہے لیکن ہم اس پہ جو ہے دوسرے اپیسیوڈ میں بات کریں گے کہ ہم اپنے دل کو کیسے اپنے قابو میں رکھیں اپنے دل کو ہم کیسے اپنے قابو میں رکھیں اس لیے کہ اگر دل بے قابو ہو جائے دل بے قابو ہو جائے تو پھر وہ خواہشاتے جو نفس ہے پھر اس کی کوئی حدود باقی نہیں رہتی ہے ہم اس پہ انشاءاللہ اگلے اپیسیوڈ میں بات کریں گے لیکن آج کے لیے اتنے ہی پہ بس کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہمارے ہمیں عمال سالحہ کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں اور ہمارے فیملی اور ہمارے متعلقین اور حباب سب کو اپنے راستے پہ قائم اور دائم رہنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لہتو موسیقی